بسم اللہ والحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نائن چینل کی خوبصورت افتار ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان خواہ و رزین خادری حاضر ہے اور آپ تمامی ناظرین کو رمضان المبارک کی آمد پر میں مبارک بات پیش کرتا ہوں ماشاءاللہ آج پہلا روزہ ہے اور ہم وقت افتار آپ کے ساتھ ہیں اور ہم آپ کے خوبصورت ازہان کو اور دلوں کو رمضان المبارک کی رحمتوں اور برکتوں کے حوالہ سے اس کے فضائل بیان کرتے ہوئے کوشش کریں گے کہ اس ماہ مکرم میں جو برکتیں ہیں وہ سمیٹنے کے لیے کس کس پہلو سے کس کس زاویہ اور جہے سے ہم استفادہ کر سکتے ہیں یہ وہ ماہ مکرم ہے جو مہینوں میں ایک ایسا مقام و مرتبہ رکھتا ہے کہ باقی مہینوں میں وہ فضیلت نظر نہیں آتی جو اس مہینہ میں ہے کیونکہ اس مہینہ میں اللہ کریم نے رحمتیں نازل کرنے بکششیں عطا کرنے اور جہنم سے ازادی کے پروانی عطا کرنے کا اعلان فرمایا ہے اور رحمتیں بکششیں اور جہنم سے ازادی کی یہ جو خیرات ہمیں نصیب ہو رہی ہے یہ اس ماہ مکرم کی برکت سے ہے اس مہینے کا ایک ایک لمحہ انتہائی قیمتی ہے یوں کہہ لیجئے کہ حاصل زیست ہے اور رمضان مبارک کی ان نورانی عصاعتوں میں جو احباب اس کی حرمت اور تقدیز کو ملہوز رکھتے ہوئے احتمامی عبادت کرتے ہیں گریہ کرتے ہیں اپنے رب کی حضور حاضر ہوتے ہیں خلا کے عالم کی بارگاہ سے وہ بندے منتخب کر لیا جاتے ہیں اور اللہ کریم ان پر اپنی بکششوں کے دروازے کھول دیتا ہے یہ وہ ماہ مکرم ہے کہ جس مہینے میں قرآن مقدس بھی نازل ہوا اور اس ماہ کی دن ہو یا رات ہو ایک ایک ساتھ انتہائی آلہ ہے اور اللہ کریم کی حضور اور اللہ کریم کے قرب کی حصول کے لیے یہ مہینہ انتہائی محترم ہے اس مہینہ کی تکمیل پر ایک دن آتا ہے جسے عید الفطر کہتے ہیں یعنی عید الفطر اس لیے منایا جاتا ہے کہ اللہ کریم نے اس ماہ مکرم کی حرمت کے احتمام کرنے والوں کے لیے جو انعام رکھا ہے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان زیشان ہے کہ بدبخت ہے وہ شخص جس نے اپنی زندگی میں رمضان کو پایا اور اس نے اپنی بکشش نہ پایا تو یہ وہ ماہ مکرم ہے جس ماہ مکرم میں بکششیں تقسیم ہوتی ہیں اور اس ماہ کی تکمیل پر جو بندے اللہ کی بارکاسی بکششیں حاصل کر لیتے ہیں ان کے لیے وہ دن عید کا دن ہوتا ہے جہاں عمومی طور پر تمام مسلمانوں کے لیے وہ دن عید کا ہے وہاں نسبت رکھنے والے اور تمام سلاسل کے احباب اور خصوصیت کے ساتھ جو خانوادہ قادریہ سے جو ہے وہ ارادت رکھتے ہیں اور منصوب و متعلق ہیں ان کے لیے رمضان کا پہلا ہی دن عید کا دن ہے کیونکہ اس دن حضور فرد الافراد سید الاسیاد غوث السقالین حضور محبوب سبحانی شہباز لا مکانی قطب عالم یعنی حضور غوث آزم کی قائنات میں تشریف آوری ہوئی تو افطار ٹرانسمیشن میں نائن چینل کی یہ خوبصورت جو ہے وہ آب حضرات کے سامنے عقیدتوں اور محبتوں کی یہ خوبصورت جہتیں زاوی اور حوالے جو ہیں وہ آب حضرات کی سماعتوں کی نظر کر رہے ہیں تو ان خوبصورت لمحات میں فضائل رمضان نزول قرآن اور حضور سیدی غوث آزم کی قائنات میں تشریف آوری کے حوالے سے ہم گفتگو کریں گے اور یقین ہے کہ آپ حضرات سمیم قلب کے ساتھ جو ہے وہ ہمارے سامنے جو ہے ٹیلیویزن سکرین پر موجود رہیں گے میں آج کے اس پرورم میں آپ حضرات کے سامنے جی شخصیت کی قرابت میں اور رفاقت میں اور ہم نوائیم نے ان موضوعات کو لے کر چلوں گا بہت خوبصورت شخصیت ہیں جہاں خلا کے عالم نے انہی خوبصورت کیا ہے وہاں انہی خوبصورت سے بھی نوازا ہے علمی محاصن اور کمال اور درجات میں یہ اپنا آسانی نہیں رکھتے نبی رحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خانوادہ کرم سے ان کا تعلق ہے حضور بابی مدینہ العلم سے علم کی خیرات لے کر سینہ بیکینہ کو مدینہ بنائے ہوئے اپنے خوبصورت نتک کے ذریعہ سے جو ہے وہ مسلمانوں کی رہنمائی فرما رہے ہیں ان کی نگتوں کا قبلہ درست فرما رہے ہیں ان کی عقیدت کی صفحے سیدھی فرما رہے ہیں میری مراد میرے نہائیت محترم واجب القادر حضرت العلام جناب سید ارشد شاہ صاحب بخاری دامت برکات ملکسی آج کی اس نشست میں ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں جناب قبلہ شاہ جی آپ کو میں سلامی عقیدت پیش کرتا ہوں اور میں تمام احباب سے یہ بارے دیگر ملتمیس ہوں کہ آج کا یہ پروگرام انتہائی اہم ہے مختلف موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے جس میں آپ کا ساتھ ہمیں نصیب رہا اور ہماری گفتگو آپ حضرات کی سماعاتوں سے آپ کے دل تک پہنچ گئی تو ہم سمجھیں گے کہ ہماری آج کی اس نشست کا ہماری افتار ٹرانسمیشن کا مقصد پورا ہو گیا قبلہ شاہ جی آپ خیریہ سے ہیں معاملات ٹھیک ہیں اللہ تعالیٰ فضل فرمائے اور ماہی رمضان کی آمد ہو چکی ہے اور آج پہلا روزہ ہے اور اس کی بے شمار برکتیں ہیں جو پورا عالمی اسلام جو ہے وہ سمیٹ رہا ہے اور خصوصیت کے ساتھ پاکستان میں تو ماشاءاللہ رمضان کا بڑا احتمام ہوتا ہے اور احباب کے شب و روز جو ہیں اور مساجد اور جبین سجدوں سے سج جاتی ہیں تو آج کا دن جو ہے وہ اپنے دامن میں بے شمار عقیدتیں اور فضائل لگتا ہے تو چونکہ آج کا دن یہ خصوصیت کے ساتھ حضور سیدی غوث آزم کی کائنات میں تشریف حاوری کے حوالہ سے منصوب ہے تو میں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ دور حاضر میں اگر ایک ولی کی پہچان کرنا ہو تو قرآن اور حدیث ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے بسم اللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى علیہ وآصابہ اجمائی جناب خواہر عزیم قادری صاحب آپ کو جو سچا نگینہ کا لقب عوام و خواہ سے نے دیا ہے وہ یقیناً آپ کی اس سچی گفتگو کے پیسے اللہ آپ کو سلام مزرکتے ہیں بارک اللہ جی تو ماشاءاللہ آپ کی کلام سے بڑا مستفید ہوتے ہیں جہاں بھی سننے کا موقع میں بہت شکریہ بہت شکریہ میں سب سے پہلے آپ کا شکر گزار ہوں کہ اس نائن ٹی وی کے پلیٹ فارم پہ آپ نے مجھے مدعو کیا اور آج مجھے کہہ دیا گیا کہ آپ اپنے ابا اجداد میں سے قدیم شخصیت کا ذکر کریں سبحان اللہ 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 کتنا خوشنسل ہے اللہ حکر جس کو کہا جائے کہ جناب آپ جو ہیں وہ آئیں اور اپنے ابا اجداد کا ذکر کریں جی زاری سے بات ہے قبلہ شاہی کہ ایک جو در پہ بندہ بیٹھا ہے اس کو گھر والوں کا اس درجہ علم نہیں ہوتا چونکہ آپ گھر والے ہیں اور آپ کو ان کے محاصن ان کے کمال ان کے جمال و خد و خال اور ان کی حیثیت کے حوالے سے جو آپ آگاہ ہیں میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنے خوبصورت نت کے ذریعے سے ہمیں بتائیں کہ قرآن و حدیث جو ہے وہ ہمیں ولی کی پہچان کا ایک میار جو بتا رہی ہے وہ کیا ہے اس حوالے سے سب سے پہلے تو عرض یہ ہے کہ اللہ کا جو ولی ہوتا ہے نا نی جی وہ اللہ کی روحانی جو سلطنت ہے اللہ اکبر اس کا تاجدار ہوتا ہے سبحان اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے آیات بینات اس کے الفاظ کا مفہوم بیان کرنے کے لیے علماء فقہ زعاماء صوفیاء ماشاء اللہ اپنے اپنے انگل سے دیکھتے ہیں سبحان اللہ اور ہر کوئی اپنے مزاج کے مطابق اس میں سے انوار لیتا ہے تجلیات لیتا ہے تشید کرتا ہے کیا بات ہے سبحان اللہ بڑے بڑے گوھر ملتے ہیں آیت مبارکہ آپ نے کئی بار سنی ہوگی جی پڑی ہوگی اللہ حمید مالک الملک اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرمارے محبوب آپ میری بارگاہ میں ارض کیجئے اور مخلوق کو سنا دیجئے بتا دیجئے کیا اللہم مالک الملک اے اللہ تو پوری کائنات کا بادشاہ ہے بے شک بے شک تقتل ملک منتشا سبحان اللہ تو جس کو چاہتا ہے اپنا ملک عطا فرما دیتا ہے بے شک وَتَنْزِهُ الْمُلْكَ مِمْ مَنْتَشَا اور جس سے چاہتا ہے اپنا ملک چھین لیتا ہے اللہ حمید اللہ حمید اللہ حمید یہ دو مقامات قابل غور ہیں جس سے ہم عظمت ولایت عظمت اولیاء کرام شان ولایت کشید کرتے ہیں جی اچھا جی اللہ کے ملک دو قسمیں بیان ہوئی جی ایک ہے ملک ظاہری ایک ہے ملک بعد جی جس طرح اللہ جللہ وعلہ ملک ظاہری میں مختلف لوگوں کو ذمہ داری سوپتا ہے اچھا یعنی ایک امریکہ کا صدر بنا دیا گیا جی پاکستان کے ذمہ داری عمران خان کو دے دی گئی جی اسی طرح دیگر ممالک دیگر ریاستوں کی ذمہ داری کئی لوگوں کو اللہ تعالی نے دی یہ انتخاب خدا مند ہے ہاں جی اور یہ ایک الگ سے موضوع ہے کہ ان کا انتخاب عوام کے عامال و افعال کی وجہ سے ہوتا ہے اللہ اکبر اچھا ہے ٹھیک ہے کیونکہ انسان اپنے بادشاہوں کے یا جو بادشاہ ہوتے ہیں لوگ اپنے بادشاہوں کے طریقہ کار پر ہوتے ہیں اور بادشاہ جو ہیں وہ لوگوں کے مزاج اور ان کی عادات اور ان کے طریقہ کار اور ان کے روز مرہ جو اخلاقیات ہوتے ہیں ان کا ان کو ری پریزنٹ کرنے کے لیے آتے ہیں یہ الگ موضوع ہے لیکن میں اس میں سے عظمت ولایت یوں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح ملک ظاہری کے اندر اللہ لوگوں کا انتخاب فرماتا ہے اور ان کو مقرر فرماتا ہے اسی طرح ایک اللہ کا ملک باطنی ملک روحنی ہے اس کے اندر بھی رب کائنات اپنے برگزیدہ بندوں کی جوٹیز لگا سبحان اللہ اور سادہ الفاظ میں اگر میں اس کو کہنا چاہوں تو یوں کہا جا سکتا ہے کہ سرزمین لہور کا تاجدار حضرت داتا گنجبخش علی بن عثمان الحجوری کو بنا دیا ماشاءاللہ اور ہندوستان کا تاجدار خاجہ خاجگان خاجہ غریب رواز خاجہ مہمین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بس اسی طرح بغداد کے علاقے کا تاجدار جی حضرت شیخ شیخ الکل فلکل جی 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 حضرت شیخ خوش ویوخ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی المعروف غوث عظم سبحان اللہ سبحان اللہ کیا بات ہے جناب آپ کی اس بات سے اس بات کا اندازہ قریب قریب میں لگا سکتا ہوں کہ عالم ظاہر میں عمل جمہوریت کے ذریعے سے احباب کا انتخاب ہوتا ہے جبکہ عالم روحانیت میں عمل معموریت سبحان اللہ انتخاب ہوتا ہے اور یہ انتخاب خداوندی ہے عرض کرنا چاہوں گا کہ چونکہ اب ہر جہ سے ہر حوالہ سے ہر مقام پر کسی نہ کسی موڈ پر ہمیں احباب ملتے ہیں جو کہ پیری کا دعویٰ کرتے ہیں اور ولی ہونے کا اظہار کرتے ہیں میں چاہوں گا کہ ایک عام انسان اور مسلمان اگر پہچان کرنا چاہے کہ یہ ولایت کے مقام و منصب پر فائد ہے یا نہیں تو قرآن اور حدیث اس حوالہ سے ہماری کیا رہنمائی کرنا ہے جب یہ بات اپ آگئی کہ یہ جو ولی ہوتے ہیں یہ ملک روحانیت کے تاجدار ہوتے ہیں سبحان اللہ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم ولی کس کو کہہ سکتے ہیں قرآن مجید آدیث موارکہ ہماری کیا تربیت فرماتی اس سوالے سے تو مشہور زمانہ آیات بینات حرف تنبیہ کے ساتھ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ کے جو دوست ہیں ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم خوف اور غم کے درمیان ایک فرق بھی ہے کہ خوف اپنی ذات کی وجہ سے اور حزن کسی کی وجہ سے ہوتا ہے آگے فرمایا جو آپ کا سوال ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ولی ہوتا کون ہے قرآن میں قرآن کیونکہ کلام فصیح ہے اور اللہ کا کلام ہے صحیح جس طرح اللہ کی ذات بے مثال ہے اسی طرح اس کا کلام بھی بے سبحان اللہ اور اہل حق کا یہی نظریہ رہا ہے کہ قرآن مخلوق نہیں ہے اللہ سبحان اللہ قرآن اللہ کا کلام ہے سبحان اللہ کلام متقلم کی صفت ہوتا ہے کیا بات ہے تو جس طرح وہ متقلم بے مثال ہے تو اس کی کلام بھی بے مثال ہے سبحان اللہ بے شک تو اللہ فرماتا ہے چند لفظوں میں جی بس دو چیزیں دیکھنی ہے سب سے پہلے اس کا ایمان عقیدہ دیکھا جائے گا سبحان اللہ کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ کے دین کو قلب و باطن سے تسلیم کرتا ہے کہ نہیں اس سے ثابت ہوا کہ کوئی غیر مسلم ولی نہیں ہو سکتا نہیں ہو سکتا بہت خوبیر نہیں ہو سکتا بہت خوبیر ولی کے لیے درست عقیدے والا مسلمان ہونا لازم سبحان اللہ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ صاحب تقویٰ ہوتا ہے اور تقویٰ کی بڑی وسیع تعریف کوئی ایک تعریف نہیں ماشاءاللہ تو قبلہ شاہ جی اس سلح گفتگو جو ہے آپ نے جس انداز میں پیش کیا ہے یوں کہہ لیجئے کہ آپ کی ان الفاظ سے مستفید اور مستفیض ہوتے ہوئے یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ جو قرآن کی صورت ہے وہ میدان میں ولی کی صیرت ہے کہ اگر قرآن کی صورت سے متعلق ہے تو وہ میارے ولایت پر قائم ہے تو قبلہ شاہ جی ہم نے کتب میں یہ پڑا ہے اور دیکھا ہے کہ بارگاہ خلا کے عالم سے یہ ولایت کا سیصلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہا ہے چونکہ نبی رحمت نبی آخر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا اب قیام قیامت تک تو ہدایت کا سیصلہ جاری و ساری رہے گا اور اللہ کریم نے محبوب کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توسل سے جو میدان غدیر میں اعلانی ولایت فرمایا تو مولا کائنات کا اعلان فرمایا اور اختتام نبوت اور افتتاح ولایت کا جو اعلان فرمایا اب قیام قیامت تک وہ جو ہے وہ ہدایت کا یہ خوبصورت زمزمہ جاری و ساری رہے گا تو کتب میں یہ پڑا ہے کہ کچھ ولی ایسی ہوئے ہیں کہ جن کی زندگی کے دوران کسی خاص موقع پر کسی خاص وجہ سے کسی خاص کام کی وجہ سے اللہ کریم نے انہیں اپنا قرآن بتا کر دیا انہیں مقام میں ولایت عطا کر دیا اور کچھ اولیاء کا ذکر ایسا ملتا ہے کہ وہ پیدا ہوتے ہی ولی ہوئے ہیں تو حضور سیدی غوث آزم جن کا آج ہم دن منا رہے ہیں کائنات میں ان کی تشریف آوری کے حوالہ سے یہ پروگرام ہے میں پوچھنا چاہوں گا کہ وہ ولایت کے کس مقام پر فائز تھے کیا ان کی ولایت وحبی تھی یا قصبی تھی ماشاءاللہ ولایت کی اقسام کئی اعتبارات سے کئی انگل سے ولایت کی قسمیں ہیں کبھی وہ اقسام ولی سالک اور ولی مجذوب کی صورت میں بیان کی جاتی ہیں صحیح اور کبھی جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ ایک ولایت قصبی ہوتی ہے کہ ولایت وحبی ہوتی ہے قصب اپنے لفظ سے ظاہر ہے کہ کمائی القاسبو حبیب اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یعنی کمائی کرنے والا محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے جی تو ولایت قصبی سے مراد جو اپنے قصب کے ذریعے سے مرتبہ ولایت پر فائز ہو جاتی ہے سبحانہ اللہ اور ولایت وحبی یہ ہے کہ وہ بلکل پیدائش کے وقت یعباد میں رب کائنات اس پر کو کرم و فضل فرمائے سبحان اللہ اور اللہ کا ولی بلند مرتبے کا حامل جی اس کو اپنے سینے سے لگا کے اس کا سینہ انوار و تجلیہ سبحان اللہ سبحان اللہ سحی اس کو ولایت وحبی سے ہم تعبیر کرتے ہیں سحی اور رہی بات ہمارے ممدو موصوف آہا سبحان اللہ حضرت شیخ عبدالقادر جلانی المعروف غوث پاک ربی اللہ تعالی آپ کی ذات کے اندر یہ دونوں ولایتیں جمع ہوئی اللہ آپ ولایت وحبی کی نسبہ سے بھی ولی اللہ ہیں اور ولایت قسمی کے اعتبار سے بھی آپ نے کمال فرمایا سبحان اللہ ولایت وحبی کا اظہار یوں ہوتا ہے کہ ابھی آپ کی ولادتی با سعادت بھی نہیں ہوئی ابھی پیدا ہونا ہے تو آپ کے والد محترم حضرت شیخ عبدالقادر جنگی دوست رحمت اللہ تعالی کے خواب میں خود نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ تشریف لاتے سبحان اللہ فرماتے بیٹا ابو شالے توجہ مبارک ہو تیرے ہاں ایک فرزند ارجمند پیدا ہونے والا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کہ جو میرے کمالات کا مظہر ہوگا واہ واہ سبحان اللہ کیونکہ نبوت کا دروازہ تو بند ہے جیسا کہ ابھی آپ نے اشارہ فرمایا جی اب نبی کوئی نہیں آسکتا صحیح کسی صورت میں نہیں آسکتا نہیں آسکتا لیکن مقصد نبوت اور فیض نبوت بٹھتا رہے گا واہ واہ بے شک پورا ہوتا رہے گا بے شک وہ مقصد نبوت وہ فیض نبوت کون تقسیم کریں گے وہ یہ برگزیدہ بندے واہ 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 یہ اوریہ کرام سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی افراد سبحان اللہ کہ جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لے کر مخلوق میں تقسیم کریں گے تو ابو صالح جی ایک فرزند ارجمند اللہ عطا فرمائے گا واہ 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 اس کا مقام یہ ہے واہ کہ اس کا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہوگا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ملتی ہے کہ ان کو بتا دیا گیا حضرت ابو صالح جی ماشاءاللہ اور دوسری روایت یہ ہے جی کہ شیخ عبدالقادر جلانی جب علم و عمل کی تمام منازل تیہ کر گئے تو ان کو یہ فرمایا گیا کہ آپ علان فرما دیجی میرا حضرت سبحان اللہ سبحان اللہ تو وہ بیٹا پیدا ہوگا تو وہ میرے کمالات کا مظہر ہوگا واہ واہ اور اسی بات کو پیش نظر رکھے سبحان اللہ کیا کسی نے خوب کہا جی کہ غوثِ عظم درمیانِ اولیاء واہ 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 چون محمد درمیانِ اولیاء سبحان اللہ شاہ جی کیا بات ہے جناب کیا خوبصورت انداز میں آپ نے مقامِ غوثلورہ بیان فرمایا ہے اور بلا شک و شبہ اولیاء اکرام کے درمیان ان کا بڑا مقام و مرتبہ اور حیثیت ہے کہ جس طرح نبیوں میں رسول محتشم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام ہے اسی طرح ولیوں میں آپ کا مقام و منزلت ہے ہمارے دیکھنے والے ناظرین یقیناً ہماری گفتگو سر رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ عقیدتوں کا سفر محراج اسی طرح جاری اُساری رہے گا مختصر بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ رہیں گے افتار ٹرانسمیشن میں آپ حضرات کے سامنے اپنی اس خوبصورت پروگرام کے ساتھ حاضر ہیں اور آج کا دن چونکہ ماہِ رمضان کا یہ پہلا دن ہے پہلا روزہ ہے افتار کا وقت ہے اور ماہِ غفران ہے نزولِ قرآن کی سعاتیں ہمیں نصیب ہونے جا رہی ہیں اور آج کا یہ دن حضور سیدی غوثِ عاظم کی کائنات میں تشریف آوری کے حوالہ سے منصوب ہے اور متعلق ہے ایک جملہ ارز کرتے ہوئے میں قبلہ شاہ صاحب کی طرف بڑھوں گا کہ ماں اگر فاطمہ بنتِ اسد ہو تو بیٹا علی ہوتا ہے ماں فاطمہ بنتِ محمد ہو تو بیٹے حسن حسین ہوتے ہیں اور ماں فاطمہ ام خیر ہو تو بیٹا عبدالقادر ہوتا ہے بابا ابو سالح ہوں جو تقوی کے کمال مقام پر فائز ہوں تو ان حضراتِ والدین کی آغوشِ متبرک اور صدفِ ادھر سے جو اولاد کائنات پہ آتی ہے وہ حضور پیرانِ پیر میرہ مہیدین شہنشاہِ بغداد ولایت کے بادشاہ حضرتِ شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذاتِ والا صفات ہے میں قبلہ شاہ جی سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وقفہ سے پہلے بھی ہمارا یہ خوبصورت گفتگو کا سیصلہ جاری اور ساری تھا نبی رحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبانِ حق ترجمان جو ہے وہ مولا کائنات کی ولادت اور حضور سیدہ تنیسا کی ولادت مولا حسن خسین کی ولادت بطور گھٹی ان کے جو ہے وہ مو میں دی جو علمیت کے منارہِ نور ہیں یعنی کہ ایک پیغام اس سے یہ بھی ہمیں مر رہا ہے کہ یہ نفوس تو پانچ ہیں لیکن ان کی زبان ایک ہے اور قدب میں ہمیں ملتا ہے کہ یہ خیرات حضور سیدی غوثِ آزم کے بھی حصہ میں آئی یہ فضیلت حضور سیدی غوثِ آزم کے بھی حصہ میں آئی تو قبلہ شاہ جی سے عرض کروں گا کہ ذرا اس واقعے کی طرف ہمیں تفصیل سے بتائیں کہ یہ کس طرح علمیت کے منارہِ نور بنے اور اس کی توجیحات کے باہوالہ سے ہمیں کچھ آگاہ فرمائیں جناب خواہر عظیم صاحب آپ نے بڑے ہی حسن انداز سے اہلِ بیتِ اتحار کے افراد کا ذکر کیا جن میں حضرتِ مولاِ کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی و جکریم سیدہِ کائنات سیدہ فاطمہ دوزہرہ حسنین کریمین طیبین طاہرین ان کا ذکر کیا اور کر کے پھر انہی کے خانوادہ میں سے انہی کی اولاد میں سے شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک خاص فضیلت کی طرف آپ نے اشارہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعابِ دہن جو ہے اللہ نے اس میں بڑی برکت اللہ اکبر سبحان اللہ اس لعابِ دہن کے صرف بوجزات کا آپ ذکر کریں تو دفتروں کے دفتر بھر جائیں اللہ اکبر لیکن اس کی عظمت بیان سے باہر ہے اس زمن میں اتنا عرض کروں گا کہ یہ لعاب اگر کڑوے کوئے میں ڈال دیا جاتا سبحان اللہ سبحان اللہ مولا علی اشعبِ چشم کے مرض میں ہیں لگا دیا جاتا تو ٹھیک ہو جاتی اللہ اکبر کتادہ کی آنکھ نکل گئی لگا دی جاتی آنکھ بلکل ٹھیک ہو جاتی واہ واہ یہ برکات ہے لعابِ مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ لعابِ مصطفیٰ مولا علی کے بیٹے کو حسین شہیدِ کربلا بناتی ہے اللہ حکم حسن پاک کو مجتبا بناتی ہے سبحان اللہ فاطمہ کو سیدت النساء بناتی ہے سبحان اللہ اور یہ لعابِ دہن کی خیرات عالمِ رویہ کے اندر ایک روایت ہے جی اور دوسری روایت ہے کہ بلکل علا وجہ البصیرت اللہ کیونکہ اولیاء کرام کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے انتقال کے صدیوں بعد بھی جی اپنے امت کے اولیاء کو حضور نے خواب کے اندر بھی اور بیداری کے اندر بھی اپنا اپنی زیارت اور اپنا فیض اور اپنی صحبت مجسر فرمائی ہے جی جی اس پر بڑے شواہد ہیں جی بہت دلائل ہے لیکن میں میرا چونکہ مارا فق شیخ عبدالقادر جلانی اس لیے میں ان کے والے سے ارز کرتا ہوں کہ شیخ عبدالقادر جلانی رضی اللہ جو مادرزاد ولی بھی تھے جو ولایت وہبی بھی رکھتے اور ولایت قصبی بھی نصیب ہوئی اور علوم و معارف اسرار و معارف تمام پڑ پڑا کے اپنے سینے کو قرآن و حدیث کا اور قرآن کے اسرار و رموز آتی ہے تو شیخ عبدالقادر جلانی تھوڑی سی ہیزیٹیشن محسوس کرتے اچھا اچھ کے چارٹ محسوس کرتے بس اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف علیہ میں نے بتا دیا شیخ عبدالقادر کا موضوع سدلوی نے اخبار الاخیار میں لکھا حضور تشریف علیہ فرمائے بیٹا حضور روحانی طور پر تشریف علیہ بیٹا عبدالقادر اتنا علم پڑھ لیا ہے اور اتنے معارف آپ کے سینہ میں ہیں تو ان کو آگے کنویے کرو لوگوں کو بتاؤ تبلیغ دین فرماؤ واز نصیت کرو جو کہ تمہارے خاندان کا طرح امتیاز ہے سبحان اللہ تو شیخ عبدالقادر جلانی نے عرض کی حضور میں واز کرنا تو چاہتا ہوں لیکن ہیزیٹیشن یہ محسوس ہوتی میں عجمی ہوں اور جن سے میرا پالا ہے جو میرے متعلقین ہیں یہ عربی ہیں جی تو میں عجمی ہوں کہ ان عربیوں کو کیسے واز و نصیت فرماؤ اللہ وکر اقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عبدالقادر اپنا مو کھولیے جی تو شیخ عبدالقادر جلانی مو کھولتے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سات مردہ اللہ سبحان اللہ اپنا لعاب میرے مو میں ڈال گئی سبحان اللہ سبحان اللہ حضور اللہ اپنا لعاب ڈال کے تشریف لے گئے جی اس کے بعد سید الالیہ تاجدار ولایت سبحان اللہ امام الالیہ اسد اللہ الغالب خلیفہ چہارم سبحان اللہ حضرت مولا کائنات مولا علیہ کرم اللہ تعالیٰ قریم تشریف لے آئے جی فرمائے بیٹا عبدالقادر واز کیوں نہیں کرتے جی وہی بات ارز کی جو نانا جی کو ارز کی تھی کہ حضور یہ عرب ہی ہے میں عجمی ہوں کیسے واز کروں فرمائے بیٹا موں کھولو موں کھولا تو مولا علی پاک نے چھے مرتبہ اپنا لواب شیخ عبدالقادر سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہاں پر شیخ عبدالقادر جلانی نے یہ سوال ارز کیا کہ حضور دادا جان ابا جان آپ نے چھے مرتبہ لواب کیوں ڈالا سبحان اللہ سبحان اللہ تو بس فرماتے ہیں کہ وہ لواب ڈالنا تھا تو میں پھر میں نے وازو نصیح شروع کر دی کیا بات ہے یعنی کہ مدینہ العلم و بابی مدینہ العلم یہ دونوں فیض جو ہیں وہ یک جا جو ہے وہ جمع ہوئے سیدی غوث آزم کی ذات میں سبحان اللہ ودیت ہو گئے تو علمیت کی یہ بصیرت اور یہ مقام آپ کو اسی وجہ سے حاصل ہے اور ابن جوزی جیسے مفسر نہ چاہوں گا کہ یہ نیازِ گیارویں شریف جو ہے یہ حضور سیدی غوث آزم کی دور سے ہی شروع ہوئی تو ان کا نیازِ گیارویں شریف کا یہ احتمام کرنے کا مقصد اور مدعا کیا تھا اس نیاز کے احتمام پر وہ کیا کیا کرتے تھے اور ہمیں آج کے اس دور میں کیا کرنا چاہئے یہاں پر خاور بھائی ایک کلی جواب اور جمع معنی جواب یہ ہے کہ اللہ کے ولی کا ہر مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے سبحان اللہ اس کا کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق یعنی اللہ کی رضا کے لیے اور ولی کی پہچان بھی یہ ہے کہ الہبو لیلہ والبغدو لیلہ مابد بھی اللہ کے لیے نفرت بھی اللہ کے لیے ان لوگوں کا واضح نصیت کرنا ان لوگوں کا لوگوں کے پاس جانا لوگوں کو اپنے پاس بلانا لوگوں سے کھانا لوگوں کو کھلانا اس کا مقصد صرف ایک ہے کہ میرا اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے اور تبلیغ دین ہو جائے یعنی کہ اللہ کے قریب سب سے محبوب عمل جو ہے وہ لوگوں کو کھلانا ہے کھلانا ہے اتام اتام سبحان اللہ اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضور بہترین عمل بتائی آپ نے فرمایا اتام اتام کھانا کھانا حضور نے کھلایا تو یہی فیض اولیہ اور مقصد کیا تھا مقصد یہ تھا کہ لوگوں کو دین کی طرف راغب کریں یعنی دعوت پہ بلانا اور پھر انہیں اسلام کے بارے میں بتانا قرآن سنانا وہ نیاز تقسیم کرنا دیکھیں نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں اس کی دلیل موجود ہے نا کہ اللہ نے فرمایا اے محبوب اپنے قریبیوں کو اللہ کے خوف سے ڈرائیے اور ان کو تبلیغ اسلام فرمائیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیب ابی طالب کے اندر یا بلکہ شیب ابی طالب تو شاید بات کی بات ہے حضور اپنے قریبیوں کو بلاتے ہیں اور بلا کر دعوت کا احتمام کرتے ہیں فروغ اسلام کے لیے دعوت سبحان اللہ دعوت اسلام کے لیے آپ نے یہ مطلب لوگوں کو بلایا اور آپ نے اور سب سے پہلے مولا کائنات کھڑے ہوتے ہیں اللہ فکر اپنی کمزور ٹانگوں کے ساتھ کہ جناب میں آپ کا ساتھ دوں گا تو یہ گیاروی شیف کے انعقاد کا مقصد صرف کھانا اور کھلانا نہیں تھا بلکہ اللہ کی طرف بلانا تھا بلانا تھا اور دور حاضر وہ تو تبلیغ کا کام تک ہے سبحان اللہ دور حاضر کے اندر بعض حلقوں کے اندر ہم اس کے گیاروی شیف کے مقصد کا فقدان دیکھتے ہیں جس مقصد کے تحت یہ کام شروع ہوا تھا وہ نظر نہیں آرہا وہ تبلیغ دین نہیں ہو رہی دین کی طرف نہیں بلا رہا بلکہ گیاروی شیف کا ٹائٹل ہے پروگرام کا اور اس کے اندر دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہوتی ہیں تو گیاروی شیف فی نفسِ ہی ایک ہی سالِ سوا کو عمل ہے جس کا ثبوت قرآن میں بھی ہے آدیسِ مبارکہ میں بھی ہے صحابہِ کرام علیہ مردوان کے آثار میں بھی ہے بزرگانِ دین کے آمال میں بھی ہے لیکن اس میں وہ جو احتیاطِ بزرگانِ دین ملہوز رکھتے تھے وہ ہمیں رکھنی چاہیے کہ اس کو تبلیغ دین کا ذریعہ ذریعہ بنانا چاہیے جس طرح حضور سیدی غوثِ آزم نے اللہ کریم آپ کے طفیل ہم سب کو بھی اس کی اصل اور روح حاصل کرنے کی توفیق اطاف فرمائے نیازِ گیاروی شریف کی حوالہ سے جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کا کام ہونا چاہیے تو مجودہ قبلہ حالات اور تناظر میں اگر دیکھا جائے تو پوری دنیا میں ایک خوف و حراس کا ایک محول ہے یہ کرونا وارث جو ہے یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے بغداد شریف میں بھی ایک دفعہ ایک ایسی بیماری آئی تھی تعاون جس سے بے شمار ہلاکتیں ہوئی اور حضور غوثِ آزم آپ نے فرمایا کہ ہمارے مدرسہ کے کونے کا جو پانی پیئے گا وہ شفاعیاب ہو جائے گا تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس پانی میں کچھ اثر تھا یا حضور غوثِ آزم کے کول میں اثر تھا اور دوسرا اسی کے ساتھ میں یہ سوال ارز کرنا چاہوں گا کہ مجودہ حالات میں ایک خوف و حراس کی جو قیفیت ہے اس سے باہر نکلنے کے لیے تعلیماتِ غوثِ آزم جو ہیں وہ ہماری کیا رہنمائی فرما تھی پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بغداد کا جو کونہ تھا آپ تو کونہ کی بات کرتے ہیں میں کہتا ہوں کہ یہ نفوسِ قدسیہ ایسے ہوتے ہیں جاتا ہے اور ان کا وجودِ مسعود موجود ہوتا ہے وہاں کی ہر ہر چیز پر تاثیر ہو جاتی ہے اللہ اکبر یعنی کہ یہ نفوس قسیمِ قوسر ہیں تو یہ کونہ بھی جو ہے قوسر کی ایک شاہ ہے سبحان اللہ کیا بات ہے جلان تو یہ شیخ عبدالقادر جلانی اور شیخ عبدالقادر جلانی وہ شخصیت ہیں کہ آپ کا اٹھنا کرامت بیٹھنا کرامت سونا جاگنا کرامت نشست و برخواست کرامت آپ کی کرامتوں کو تمام اولیے کرام نے بیان کرتے ہوئے یہ جملہ ضرور لکھا ہے کہ احاطہ تحریر یا احاطہ کلام میں نہیں لاسکتا اللہ اکبر بلکہ تو آپ کی وجہ سے پورا بغداد ہی باق کرامت ہو گیا سبحان اللہ اور یہ کونہ بغداد میں ہی تو تھا آپ نے فرمایا یہاں کا پانی یہ آپ کے فرمان کی تاثیر سبحان اللہ فرمان کی تاثیر کیونکہ اللہ رب العالمین اپنے ولیوں کی زبان سے کلام کرتا ہے جو انہوں نے کہہ دیا وہ ہو گیا وہ بظاہر کہنا شیخ عبدالقادر جلانی کا تھا حقیقت میں وہ مولا علی کا کہنا تھا وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے حکم کے مطابق تھا سبحان اللہ اللہ فرماتا ہے کہ بندے کو قرب خاص اب نصیب ہوتا ہے میں اس کی آنکھیں بن جاتا اس کی زبان بن جاتا ہوں سبحان اللہ تو پھر زبان اس کی کلام میرا آنکھ اس کی دیکھنا میرا کان اس کے یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تو یقینا غصف پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فرمان کی تاثیر تھی کہ کونہ جو تھا وہ بھی پرتاثیر ہو گیا اور تاؤن کو ختم کرنے والا بن گیا تو اس خوف و حراس سے نکلنے کے لیے جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر آپ کے فرمان سے وہ پانی جو ہے وہ ابھی شفا بن گیا تو آج کی اس دور میں آپ کا کال آپ کی تعلیمات ہمارے لئے اس خوف و حراس کے محول سے نکلنے کے لیے کس طرح رہنمائی کرتی ہے اس طرح رہنمائی کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا آپ مظہر تھے یعنی آپ کی کوئی خود ساختہ تعلیمات نہیں آپ کی تعلیمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی رسول اللہ سلم کی سنت اور سیرت flood کا یہ آپ نے درس دیا ہے اور پھر صرف درس ہی نہیں دیا بلکہ جو کہا وہ کر کے دکھایا ہے لما تقولون مالا تفعلون کا مصداق نہیں بنے کہ کہنا کچھ اور کرنا کچھ تو آپ کی تعلیمات تو دور حاضر کے اس کرونا وائرس اور ڈیزیز کو ختم کرنے کا باعث تو ہیں کیونکہ وہ تعلیمات نبوی بھی ہیں لیکن آپ کا ایک قصیدہ ہے جس کو عرف عام کے اندر بلکہ عرف علماء کے اندر عرف اولیاء کے اندر اس کو قصیدہ غوثیہ کہا جاتا ہے اس قصیدہ غوثیہ کے بارے میں اگرچہ وہ عربی عدب کا ایک بہت بڑا ایک بڑی کرشمہ سازی ہے اور بہت بڑا عربی عدب کا ایک بھاب ہے جو کھل جاتا ہے اہل عدب کے ہاں لیکن اس کے ساتھ وہ جو اشعار ہیں وہ اپنے اندر بڑی روحانی جو کمالات ہیں وہ سموئے ہوئے اس بارے میں بزرگان دین نے یہ لکھا ہے غنیہ تو طالبین کی ایک شرع ہے تو وہ صاحب کتاب لکھتے ہیں کہ یہ جو قصیدہ غوثیہ ہے اس کو جنات کو دور کرنے کے لیے اور جادو کے اثرات ختم کرنے کے لیے اس کو قلب و باطن سے پورے انہما کے ساتھ پڑا جائے تو مقاصد حاصل ہو جاتے ہیں قصیدہ غوثیہ خوف و حراس ختم ہو جائے گا پریشانی تل جائے گی میں سمجھتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمودہ دعائیں کرونا وائرس کو ختم کرنے کے لیے خوف و حراس کو ختم کرنے کے لیے بہترین نسخہ ہے اس کے بعد یہ ازانوں کا سلسلہ شروع ہوا تھا اس بارے میں بڑے بڑے علماء قدیم اور جدید انہوں نے فرمایا کہ ازان کی وجہ سے خوف و حراس کو ڈیزیز کو اور مسئیبت کو ختم کیا جا سکتا ہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اس جو جو آمل ہے نا قصیدہ غوثیہ کے وہ فرماتے ہیں کہ خوف و حراس میں اس کو بھی پڑا جائے تو ڈیزیز اور خوف و حراس اس کا صدباب بہت شکریہ قبلہ شاہ صاحب نے ہماری بڑی رہنمائی فرمائی حضرات اگرامی قدر اللہ کے اللہ ہونے کی دلیل نبی ہے اور تمام انبیاء اللہ کی شان ہیں اور اللہ کی شان میں ہمارے نبی جنابی محمد مصطفیہ اللہ کی سب سے بڑی شان ہیں اسی طرح نبوت کی شان جو ہے وہ ولایت ہے اور تمام ولی بڑی شان والے ہیں اور حضور غوث آزم سب سے بڑی شان والے ہیں اور حضور سیدی غوث آزم وہ ذاتے والا صفات ہیں کہ امام احمد رضا ان کا توصل اختیار کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیح جو میرا غوث ہے اور لا ڈلا بیٹا تیرا اللہ کی بارگاہ میں شفیح ہونے کا درجہ ہمارے نبی محمد مصطفیہ کو حاصل ہے اور بارگاہ مصطفیہ کریم میں شفیح ہونے کا درجہ حضور شہنشاہ بغداد کو حاصل ہے میں ان حضرات نفوس کوسی اور خصوصیت کے ساتھ شہنشاہ ولایت میرا مہیدین ماہ گیلان شاہ جیلان قطب عالم حضور غوث آزم کے توصل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ کریم ہمیں ان پریشانیوں سے دور فرمائے اور ازمائش کے ان حالات میں رحمت فرمائے میں قبلہ سید صاحب سے گزارش کروں گا کہ حضور وقت افطار ہے اور یہ وقت قبولیت ہے جو بھی دعا کی جاتی ہے بارگاہ خداوند عالم میں مستجاب ہوتی ہے دعا فرمائے ملک پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے پورے عالم اسلام پر جو وبا نازل ہے اللہ اس سے ہمیں محفوظ فرمائے اور اس کے بعد ہم منقبت بارگاہ غوث آزم سنیں گے اور انشاءاللہ ان پرکتوں کو سمیٹنے کا شرف حاصل کریں گے اس سے یہ ساب سے گزارش دعا فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و علیہ و اصحابہ و بارک وسلم اللہم ربنا تم علینا قبل الموت ورحمنا اند الموت ولا توعذبنا معد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ اللہم ربنا حبلنا من ازواجنا مذریاتنا قررت آین و جعل اللہ للمتقین ایمام بسم اللہ اللذی لا یدر ما اسمہی شیئن فی الارض ولا فی السماع وغصمی ایراب کائنات اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ کر کے ہمارے گناہوں سے درکزر فرما یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما یا اللہ یہ وقت افطار ہے اور افطار کے وقت تیرے محبوب کے فرمان کے مطابق جو دعا کی جائے قبول ہوتی ہے ہم تمام اپنے مختلف قسم کے مشروبات اور مختلف قسم کے معقولات سامنے رکھے ایراب کائنات ہم تیرے حکم کا انتظار کر رہے ہیں کہ کب تیرا حکم ہو اور ہم جو صبح کی بھوک اور پیاس ہے اس کو ختم کریں اور ہم سامانے خرد و نوش اپنے استعمال میں لائیں صرف تیرے حکم کا انتظار کر رہے ہیں اور یقیناً حضور کی حدیث کے مطابق تو بھی فرشتوں میں اپنے بندوں پر فخر کر رہا ہے کہ دیکھو ان کے سامنے سب کچھ پڑا ہے مگر یہ کھانا گوارا نہیں کر رہے کہ میرے حکم کا انتظار کر رہے ہیں اس پیرائے کے اندر اس دوران ہم تیری بارگاہ میں یہ التجا کرتے ہیں کہ جب تو فرشتوں میں اپنے مقبول بندوں پر روزہ داروں پر فخر کرتے ہوئے ان کو ارشاد فرما رہے ہیں ہم تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں رب کائنات ہمارے پچھلے تمام گناہ معاف فرما آہندہ ہر طرح کے گناہ سے بچنے کی توفیق کتاب اللہ یا اللہ پوری دنیا کے اندر یہ جو کرونا وائرس کی وبا پھیلی ہوئی ہے ہم التجا کرتے ہیں کہ رمضان المبارکی پاک سعاتوں کا صدقہ کر کے اور شیخ عبدالقادر جلانی جن کا بھی ہم نے ذکر کیا ہے ان کے تصدق اور توسل سے مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم کا صدقہ حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ تظہرہ کا صدقہ حسنین کریمین طیبین طاہرین کا صدقہ ابو بکر کی صداقت کا صدقہ حضرت فاروق عظم کی عدالت کا صدقہ عثمان غنی کی شرم و حیاء اور سخاوت کا صدقہ رب کائنات مولا کائنات مولا علی کرم اللہ تعالی شجاعت کا صدقہ عرب کائنات اس وبا سے ہمیں نجات عطا فرما یا اللہ حالات کو نارمل بنا دے عرب کائنات ہمیں اپنے اور اپنے محبوب کی فرامین پر عمل کرتے اپنی زندگیاں بسر کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ہم اپنے اصلاف کا ذکر کر رہے ہیں آج ہم نے شیخ عبدالقادر جلانی کا ذکر کیا یا اللہ جو تعلیمات ہمیں آپ سے ملی ہیں ان پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ہمیں اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرما اولیاء کرام کی پکی سچی سچی محبت نصیب فرما اور ایسے اشخاص کو ایسے نفوس قدسیہ کو اپنا مرشد کامل اور پیر کامل بنانے کی توفیق عطا فرما کہ جن کا ظاہر باطن رسول اللہ صلی اللہ کی سنت اور صیرت کے مطابق ہو جائے یا اللہ دبا پیر اور شریعت کے کے ساتھ غداری کرنے والے ان بدعملوں سے باز رہنے کی توفیق عطا فرما اے رب کائنات ہمارے ساتھ جو حضرات موجود ہیں دعا میں شریک ہیں ان تمام کے مال جان اولاد کاروبار عزت عبری میں خیر و برک عطا فرما اے اللہ حاصدوں کے حسد سے بچا شریعوں کے شر سے بچا ظالموں کے ظلم سے بچا منافقوں کے نفاق سے بچا رزق علال فرقی کے ساتھ عج عمرہ کی بار بار سعادت نصیف فرما نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزینور کی بار بار بامراد 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 باد بحاضی نصیف فرما جب دمے وابسی ہو یا اللہ لپہ لا الہ محمد رسول صلی اللہ تعالی حبیب سیدنا مولانا شفینا محمد مولان قبلہ سید صاحب بڑے خوبصورت انداز میں دعا فرما رہے تھے اور آج کا یہ ہمارا پروگرام اپنے حسن کمال کو پہنچا ایک مختصر سا وقفہ ہوگا اور اس کے بعد حضور سیدی غوث آزم کی بارگاہ میں حدیعہ منقبت پیش کیا جائے گا اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہم سب کے احوال پر کرم فرمائے تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا مختصر وقفہ کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور ملک پاکستان کا ایک بہت خوبصورت نام ہے پورے عالمی اسلام میں اپنی خوش آوازی سے اپنے مترنم انداز اور لب و لہجہ سے ایک خاص حیثیت کا حامل میرا یہ خوبصورت اور خوش آواز سنہ خان جناب حاجی محمد یونس صاحب حدیعہ منقبت بارگاہی غوث آزم پیش کریں گے ہے جیسا شاہ جیلان کا ہے جیسا شاہ جیلان کا دوارا ہو تو ایسا ہو ہے جیسا شاہ جیلان کا ہے جیسا شاہ ہے جیلان کا دوارا ہو تو ایسا ہو پڑے نہ مانگنا جس سے پڑے نہ مانگنا جس سے کہ داتا ہو گدائی جو کرے درکی وہی سلطان ہو جائے ہیں کرے درکی وہی سلطان ہو جائے نوازے یوں گداؤں کو نوازے یوں گداؤں کو شہنشاہ ہو تو ایسا ہو نوازے یوں گداؤں کو شہنشاہ ہو تو ایسا ہو ہے جیسا شاہ جی لانکہ کھلی جو آنکھ تو ان کو ہی اپنے روبر پایا برم اپنے غلاموں کا برم اپنے غلاموں کا جو رکھتا ہو تو ایسا ہو برم اپنے غلاموں کا جو رکھتا ہو تو ایسا ہو ہے جیسا شاہ جی لانکہ یوں ہی تو در بدر جا کر جکایا سر نہیں جاتا یوں ہی تو در بدر جاتا جکایا سر نہیں جاتا اٹھے ناصر کبھی در سے اٹھے ناصر کبھی در سے جو سجدہ ہو تو ایسا ہو اٹھے ناصر کبھی در سے یہی اقبال ہے اپنا کہ ہم ان کے براتی ہیں یہی اقبال ہے اپنا کہ ہم ان کے براتی ہیں جو شادی ہو تو ایسی ہو جو شادی ہو تو ایسی ہو جو دلغا ہو تو ایسا ہو جو شادی ہو تو ایسی ہو جو دلغا ہو تو ایسا ہو ہے جیسا شاہ جی لانکہ دوارا ہو تو ایسا ہو موسیقی موسیقی موسیقی